اسلام علیکم جی کیا حال جال ہے اب سب لوگوں کا امید کرتی ہوں کہ جی سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے ویڈیو بہت ہی مزے کے ہونے والی ہے اس لئے انڈے تک دیکھنا ہے اور بنے رہنا ہے بکوز یہ تھوڑی بہت موٹیویشنل ویڈیو بھی ہونے والی ہے اور اس کے بیچ میں آپ کی باجی نے آپ کو کوکنگ تو سکھانی سکھانی ہے تو جی آج کیک ہے ایک نیا ورجن ہے آج ہم بنا رہے ہیں جی ملک کیک اس کوپٹری لاچے کیک بھی کہہ سکتے ہو ملک کیک بھی کہہ سکتے ہو بہت ڈلیشیس اور بہت ایزی بنتا ہے سب سے پہلے تو میں نے چار انڈے لے لئے تھے روم ٹیمپریچر کے یہ بگ سائز کے اگ ہے اور ان کی جو میں نے انڈے کی سفیدی ہے نا وہ میں نے کر لی تھی الگ اور انڈے کی زردی کر لی تھی الگ بہت ہی محنت کے ساتھ میں کہا ایک بھی زردی کا ڈراب چلا گیا پورے چار انڈے ویسٹ ہو جانے ہیں تو خیر اس کو ہم کریں گے اچھے سے بیٹ اور تب تک بیٹ کریں گے جب تک یہ اچھا خاصا فلافی نہ ہو جائے مطلب اتنا فلافی چاہیے کہ ہم جب برطن اٹھا کریں تو تھلے نا دیکھے اٹھتے ہی رہے ٹھیک ہے اس کو اس فارم میں لے کے میں نے اس کے اندر کچھ بھی ایڈ نہیں کیا صرف ایگ بائٹس ہیں اور بس میں اس کو تب تک بیٹ کروں گی اور مجھے پہلے لگا میں کہا نہیں میں نے تو ماسٹر شیف میں ایک بار دیکھا تھا اس نے تو پتہ نہیں سالٹ ڈالا تھا کہ شگر ڈالی تھی اور وہ نہیں گیرا میں کہا مجھے کیسے پتا چلے گا میں ماسٹر شیف کا کون سا نکال کے ایسی چیز دیکھوں گی پھر بڑا سوچ وچار کرنے کے بعد میں کہا چلو بسم اللہ پڑھ کے پہلے تم یہ شروع تو کرو پھر جیسے میں نے اس کو سٹارٹ کیا اللہ کا نام لے کے تو بڑی ہی اچھی بن گی اور صحیح جو مجھے اس کی کنسٹنسی چاہیے تھی نا وہ مجھے مل گی یہ ورڈ میرے سے بولا نہیں جاتا پھر بھی میں آپ لوگوں کے خاطر بول لیتی ہوں پتہ نہیں کچھ ورڈ زبان پہ نہیں چڑھتے اور یہ ورڈ تو میرے زبان پہ نہیں چڑھتا دیکھیں میں نے اس کو نیچے کیا اور پہلے میرے دل نے ایک بار مو بے بھی آیا میں کہا اکرا شوخی جو ہے نا نکل ہی نہ جائے تمہاری کرتے گھر سے سارا کون نیچے گر گیا پائدہ اچھا چار انڈوں میں میں نے ایک کپ لے لی ہے براون شوگر کہہ رہی ہوں سوری پاودر شوگر پاودر شوگر نہیں بھی ہوتا دوسری شوگر بھی آپ لے سکتے ہو لیکن یہ زیادہ زیادہ کنوینیٹ ہوتی ہے سو دیٹس وائے اور اردگیٹ تو میرے ساپ نے دیکھ لیا پھر میں نے کہا بات جی تسی وڈہ برطن لیلو ہے چھوٹا ہے اس کے اندر ہر یہ میں نے مکس کر دی تھی اس کو زیادہ بیٹ نہیں کیا میں نے میدہ لیا ایک کپ اس کے اندر میں نے ڈالا اچھا یہ اندازے میں ہے سوری ون ٹی سپون بیکنگ پاودر ون پنچ بیکنگ سوڈا اور ون پنچ سالٹ آپ نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے دیٹس اٹ اور اس کو اچھے سے آپ نے وہ کر لینا ہے چھان لینا ہے اور اپنے مہدے والے اس میں اندے والے مکسٹر میں ڈال دینا ہے اور ان سب میں تو میں بھولی کی تھی میں نے کہا اوئل ڈالنا ہے اوئل اس میں ہم ڈالنے گے پونا کپ ٹھیک ہے کوارٹر کپ جوتا ہے اچھا مجھے میری سبسکرائبرز نے کہا تھا کہ آپ گرامز میں بتایا کریں کیونکہ کپ کی میورمنٹس ہر ایک کی جو ہے نا وہ الگ ہوتی ہیں تو سو سوری میرے پاس ابھی سکیل نہیں ہے تو ٹینشن نہ لو آج ہی آپ کی باجینے جا کے سکیل لے آنا ہے اور کل آپ کو جو ویڈیو آئے گی نا کے ایک کی وہ گرامز میں آئے گی تاکہ آپ ایزیلی بنا سکو اور میورنگ کپ چھو ہوتے ہیں نا وہ میں آپ کو اسی میں آپ سکھاؤں گی اور وہ صرف مجھے نکال لیں دونے مشکل لگتے اس لئے میں یہ کب نکال لیتی ہو خیر اب سے میں وہ والے نکال لوں گی تاکہ آپ لوگوں کو ایزیلی سمجھ آئے اچھا اس کے بعد آپ نے دیکھا میں نے سارا ایگ وائٹس اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھا سے فولڈ کیا میں نے اس کو بلکل بیٹ نہیں کیا تاکہ یہ جس کی فلفینس ہے نا یہ بلکل ختم نہ ہو سپیشلی یہ والے جو کیکی ریسپی ہے نا جو ہم جیپنیز جگلی جگلی کیکس دیکھتے ہیں نا اکثر انسٹیگرام پہ اور ٹک ٹاکس پہ دیکھتے ہیں بلکل سیم یہی ریسپی ہے سیم ایگ وائٹس کی ساری گیم ہے ٹھیک ہے اور اسی کی وجہ سے سارا جو ہمارا کیک ہے نا اس نے فلفی بننا ہے سوفٹ بننا ہے اور یہ اتنا سوفٹ کیک تھا نا پہلے تو میرا دلی نہ کرے نا کہ میں اس کے اندر مطلب وہ ملک ڈالوں اور اس کو وہ ٹری لچے کیک بنا ہوں جی یہ اتنا کیوٹ لگ رہا تھا نا جب میں نے اس کو پوک کیا تھا نا فوک سے میں کہتی ہوں کہ بس میرا دل جیت لیا اس نے خیر اب میں نے اس کو اچھے سے کیا تھا اور یہ کام چوروں کی طرح برش دھونا نہ پڑے ہاتھ سے میں نے بٹا بٹ آئل گریس کر دیا تھا اگر آپ لوگ برش کا استعمال کر سکتے ہو تو برش کا استعمال کر لو لیکن اکیلے پانڈے تو تو کئی در میرے ہاتھ جو ہے خراب ہو چکے ہیں بس اسی وجہ سے پھر میں نے برش یوز نہیں کیا خیر وہ ایک ہی برتن ہونا تھا برتن خیر بہت ہی کٹھے ہو جاتے ہیں تھوڑا سا کام کرو تو اتنے زیادہ برتن کٹھے ہو جاتے ہیں میں کیا بتاؤں اچھا جی ساری باتیں اس کا بیکنگ ٹائم جو ہے اس کو آپ نے تھرٹی منٹس کے لئے بیک کرنا ون ایٹی ڈگری پہ ٹھیک ہے اور بلکل پوفیکٹ بیک ہو جگہ دوبارہ آپ کو بیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور خیر اب آپ نے دیکھ لیا میں نے اس کو تھوڑی دیر صرف باہر رکھا ٹائپ ٹائپ میں نے نہیں کیا میں نے کہا کہ رب ہوتا ٹائپ نہ کری شیشے دی رہے تھا ساری ٹوٹ چڑی ہیں خیر اس کے بعد میرے بچوں کو دے رہی تھی کھانا لنچ ڈینر تو آج میرے بچوں کا موڈ تھا کہ وہ پیزا کھائیں تو اب میرے پاس بریڈ نہیں تھی ٹائم نہیں پھر مطلب کہ وہ پیزا بریڈ پھر میں نے فٹا فرن کے لئے نگٹس فرائز بنائے ساتھ میں بریڈ کے اوپر میں نے چیز ڈالی نگٹس کٹ کر کے ڈالے آلیوز پیاز اور اوریگینو ڈالا اور نیچے پیزا سوس ڈالی بہت ایزی اور کوک بن گئے تھے اور انہوں نے بہت انجوائی کیے انشاءاللہ آگے جا کے میں آپ کے ساتھ اپنے کوک پیزا کی ریسپی شیئر کروں گی ایک دن تو میں نے اپنے حضبان کہا تھا میں نے صرف آپ کو پیزا پیزا کھلانے کہتے ہیں خیرہ کنڈینس ملک میں لے لیا ہے فور ٹیبل سمون اس کے اندر ہم ڈالیں گے سیمپل دودھ میں ایوپریٹڈ ملک بھی ڈال سکتی تھی لیکن جسٹ بکاوز اف میں نے آپ لوگوں کے خاطر کے آپ لوگ جس کے پاس نہیں ہے اور اگر ہاں بنا بھی سکتے ہو آپ اس کو اپنے مطلب جو دودھ اس کو پکا 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 کے تھوڑا گاڑا کر لو تو وہ ایوپریٹڈ ملک ہی بن جاتا ہے لیکن حیرہ میں نے سادہ ملک بنائی اس کے اندر میں نے بلندر مارا یہ تو میرا بلندر ہو گیا میں نے بڑی اچھی سوس بن گیا میں نے ٹیسٹ کیا آپ نے اس پہ دودھ اور زیادہ ڈالنا دودھ میں نے کتنا ڈالا دودھ میں نے اس کے اندر ڈالنا تقریبا ون کپ لیکن ڈالنا آپ سیکھ سیون ٹیبسپون کنڈنس ملک ڈال سکتے اس کے بعد میں نے سوچا کہ کریم ڈال دیتی ہوں اور زیادہ نا وہ کریمی کریمی سا افیکٹ آجے گا مطبع اپنی طرف سے شوکی ماری اور خیر میں نے اس کو کافی مکس کرنے کی کوشش کی لیکن دودھ کے اندر بلینڈ نہیں ہوئی کیونکہ دودھ میرا تھا تھنڈا اور بعد میں اس کے چھوٹے چھوٹے کریم کے چانک سرائے گئے پھر میرے دوکھ تو بڑھا ہی ہوئے میں کہ اکرہ کیا کرتی ہو کبھی کبھی تو بھی دیکھیں سب سے گلتیاں ہوتی ہیں کوئی بندہ اپنی لائف میں پوفیکٹ تو ایک اتنا اچھا بیک ہوا تھا میں کہتی ہوں مجھے اپنے آپ پہ فخر ہو رہا تھا میں بس اپنے کندے پہ ٹائپ ٹائپ کر گرم تھی بہت اچھی بیک بہت اچھا کیک بیک دیکھیں فوک بلکل کلرین تھا لیکن جگلی جگلی ٹائپ کا تھا میں بھی آپ کو فوک تو وہ تھوڑا سا نیچے بیٹ کیک بلکل کک تھا بلکل ڈن تھا اور جب تھوڑا سا روم ٹیمپ 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 میں کھوں گی کیا بتاؤں گی میں ان کو خیر لیکن اب آپ کو میں نے شروع میں سچائی بتا دی ہے کہ یہ میری اوور ایفیشنسی ماننے کے نتیجے ہے اور کچھ بھی نہیں خیر آپ نے دیکھا میں اس کے اندر دودھ ڈالیا اس نے جلدی دودھ نہیں پیتی سیم کائنڈ آف اسی طرح آپ نے کے کے چیل کر سرف کر کھانا آپ نے کہنا واہ کیا کیک بنا بہت اچھا کیک بنا تھا آپ ریس بھی بریڈ کھا کے پیٹ بھر لیا تھا اس وجہ سے جنا میں نے کیک بنایا اور کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بھی سی کھانا تھا اور میں نے بنانا تھا اس وجہ سے میں نے کہا چلو وہ بناتے ہیں نائیٹ روٹین موزلی مجھے ہم ہر ہاؤس وائف کی ایک ہی جیسی ہوتی ہوگی ہم نے کھانا دینا ہے کھانا کھانا ہے پھر کچن سمیٹ نا رکھ اگر بچے فرش رکھ رکھ سمٹیمز میں آپ کو اتنا چل رکھ رکھ ہوں لیکن کبھی کبھی بچے اتنا کانڈ کر دیتے سپیشل میرا بیٹا شرار دی بہت اس نے وہ ہی کام کرنا جس سے منع کرنا وہ پھر مجھے سمٹیمز اتنی نسے مجھے اس سویٹ نہیں اس کے انزل پاورڈر شوگر کے دو ٹیبل سپون ڈال لیکن یہ تھنڈا ہو گیا میرا کیک میں رکھ دیا اس کے بعد اپنی کریم بات کرتے کرتے آواز جا رہی اس لیے سوری ہے میرے پاس اتنی زی ہی کری تھی لیکن میں اس کو بڑا دیکوریٹ کر لیا پھر میں یہ ایک ڈیزائن مجھے یاد آیا یہ بہت پیارا ڈیزائن لگتا پھر میں فٹا فٹا اپنے کیک پر ڈیزائن بنا دیا تھا دیکھیں یہ کتنا پیارا لگ رہا سایڈ پہ پس 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 پیشوز اور آلمندز جو سایڈ پیارے گارنیش فریزر میں رکھا وان آور کے لیے اور کیونکہ میں بار بار دیکھتی رہی تی اس کے بعد میں رکھ دیا کیونکہ رات کو ہی سرپ کرنا تھا تقریبا میں اس کو 3 گھنٹے تو فریزر کے مزے اچھے سے چکھا دیئے تو یہ اچھا خواستہ چل ہو گیا تھا اور بہت ہمارے آجائے کیچن کی کھلیننگ کی باری میں تو ہمیشہ پریفر کرتی ہوں کہ میں رات کو اپنا کیچن صاف سترا کر سوں تاکہ جب میں صبح اٹھوں تو میرا مائنڈ فریش ہو اور گندہ کچھن دیکھ کے مجھے غصہ نہ آئے اور اگر ہمارے دن کی شروعات ہی اچھی ہوگی دن کی شروعات اچھی ہوگی تو اس کا مطبع ہے کہ سارا دن ہمارا مون بھی بہت اچھا رہے گا اور صبح صبح پتہ فریش جب میں ڈال کے فریش میں رکھ دیتی ہوں اور اس کے بعد میں سارے پتیلے وغیرہ واش کر اس کو رکھ دیتی ہوں کیونکہ آپ نے دیکھا میرا کچھن بہت چھوٹا ہے شاید ویڈیو میں کسی کو بڑا نظر آتا ہو لیکن کتنا چھوٹا کچھن ہے کیسے مینج کرتی ہو میں ہمیشہ رکھے کہ ہم ہر چیز کے لئے شکر گزار ہوں میں کبھی زیادہ کی خواہش نہیں ہوتی ہاں ہوتا ہے مجھے بڑا کچھن ہونا چاہئے پھر میں دیکھتی کئی لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو مجھے تو اللہ نے اتنی پیاری چیزیں دی ہیں پھر نیچے دیکھیں اپنے سے اوپر نہیں جب ہم اپنے سے نیچے دیکھیں گے ہم زیادہ گریٹ ہوں ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نواز ہے کتنے لوگوں کو اللہ نے نعمتوں سے نہیں نواز ہے جتنا ہم لوگوں کے نواز ہے تو اگر ہم اس کو پسند رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی پڑے گی اور اللہ بس ہر مسلمان کو شکر گزار بنائے اور آج کل میں بہت دیر سے بات کرنا چاہ رہی تھی جو ہمارے فلسطین میں ہو رہے اللہ بس ہمارے ہر مسلمان پر رحم کرے ضروری نہیں ہم ملک کہوں گی جو میرے مسلم سبسکرائبر ہیں اور میرے انڈیا کے فالور ہیں مندیپ انہوں نے کہا تھا کہ آپ میرا نال لازمی نام لئیے گا تو مجھے بہت خوشی ہوگی تو وہ میری ریگلر میری ویڈیو کو دیکھ تھی میری بہت اچھی سبسکرائبر ہے مندیپ اور ان کا نیم ہے تو ان کے ظلم کو روکے اور جو ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور بس میری تو یہی دعا ہے اور دل اتنا دکھتا ہے نا آج کل موڈ بھی سڑا ہوئی کیونکہ دیکھ دیکھے کہ ہم لوگ اتنے ہیلپ لیس ہیں کچھ کر نہیں سکتے کچھ بھی ہمارے لئے اتنا پوسیبل نہیں ہے کہ ہم ادھر جائیں ان کی مدد کر سکے لیکن اور بھی بہت سے طریقے ہیں ان کی مدد کرنے کے تو بس اللہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کی مدد کرنی نصیب فرمائے آمین آمین اور آپ سب بھی لوگ دعا کرنا میری ریکویسٹ ہے کہ اللہ دی آئی وائی کیا خود سے میں اپنے سنگ کو بھی دیکھا ہوگا میرا سنگ لشکار مار رہا تھا جو بلیچ ہوتی ہے جو بلیچ کپڑوں کے سٹین اتار دیتی تو خیر آج میں نے کچن پر ٹرائی ماری آج پہلے سنگ پہ ماری ٹرائی اچھی خاصی اور میرا سنگ اتنا کوئی چمک رہا تھا اور میں نے چولے پہ مارا اتنی جلدی سٹین مجھے رگڑ نہیں پڑا پہلے میں اتنی مشکل سے کلین کر دی تھی لیکن جب میں نے دی آئی کیا مجھے بڑی خوشی میں کہ وای کروا یہ تو تم نے بہت کمال کی چیز فائنڈ کی ہے میرا کچن ماشاءاللہ لشکار یہ مار رہا ہے بہت کلین بہت کلین وائی باری تھی کیونکہ بلیچ کی سمیل ہوتی ہے پہلے روم فریشنر تو میرے روم میں ہے لیکن پہل میں جو صبح جب اٹھوں گی تو خوشی ہوگی کہ چینل میرا بہت ساف ستھ رہے اور دیکھیں میں اوپر ساف کرنے کے بعد اپنے کیابنٹ کو کلین کرتی کیونکہ پانی گرتا ہے میرے بہت جلدی کیابنٹ خراب ہو گئے تھے یہ پیپر ہے اور یہ پیپر کی کوالیٹی بہت اچھی نہیں ہے لیکن ہا الحمدلللہ گزارہ کر رہے تو میں اس کو بھی لازمی صاف کرتی ہوں تا کہ یہ جلدی خراب نہ ہو تو مجھے دیں اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک اللہ حافظ اپنی دعا میں بہت زیادہ یاد رکھے گا بچے میرے سو گئے ہیں سونے کے بعد یہ سارے کام ہوتے ہیں اوکے جی نیکس ویڈیو میں ملیں گے اوکے بچے